ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست واسیم آج ہم دیکھیں گے واتر کمارک کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے جیسے آپ کیا ہیں کسی فائل کے اندر کسی ڈاکومین کے اندر یا پھر آپ کسی بک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ واتر کمارک لگائیں وہ واتر کمارک یا تو آپ وٹ کی شکل میں لکھیں گے یعنی کی دو نوٹ کوپی کی جگہ پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں بک کا نام لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کیا ہیں دوسرا مطلب کے آپشن سے آپ کے پاس کوئی ایمیج لگانی ہے آپ کو واتر کمارک یعنی کی بیک گراؤن میں تو کیسے لگائیں گے تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل وسیم کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آج ہم دیکھیں گے کیا ہے آپ کا واتر کمارک تو ہم نے دو فائل لے کے رکھا ہے ایک ابھی دیکھیں گے آپ کا کیا ہے واتر کمارک یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیسے لگایا ہے آج ہم دیکھیں گے تو یہ ہم ایک دوسری فائل ہے جو بلینک ہے مطلب کے واتر کمارک لگا ہوا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کا پیج لے آٹ کے اندر آتا ہے واتر کمارک آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو کیا چاہیے جیسے کہ یہاں پہ اس طرح کا لکھا ہوا چاہیے دو نوٹ کوپی آپ کو ٹیڑھا چاہیے یا پھر سیدھا تو آپ جیسے کہ ٹیڑھا والا لگانا چاہتے ہیں تو ڈائرک اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا پیج کے اندر چاہے وہ جتنا پیج رہے گا سب کے اندر اوٹومیٹک آ جائے گا ابھی نہیں دیکھ رہا ہے بہت باریک دیکھے گا آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واتر کمارک لگا ہوا ہے لیکن آپ اس کا کلر چینج کر دیں گے آپ واتر کمارک پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے نیچے سے یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کشتم واتر کمارک آپ اس کے اندر کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہے آپ وات کو بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کے بعد یہاں سے کیا ہے فون کا اسٹائل لینا ہے تو فون کا اسٹائل بھی لے سکتے ہیں سائز یعنی کہ آپ کو سائز کتنا بڑا چاہیے کتنا چھوٹا چاہیے یا پھر آپ کو کلر لینا ہے تو آپ یہاں سے کلر پھر اس کے بعد کسی ایک پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اوکے کیجئے یا پھر اپلائی دونوں کا کام سیم ہے اور یہاں سے کلوز ابھی دیکھیں گے آپ کا پورا پورا ساف ساف لکھا ہوا دیکھے گا کیونکہ ابھی کلر تھوڑا الگ ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو واتک مار رہے گا وہ آپ کا ایمیج کی شکل میں فوٹو کی شکل میں رہے گا تو آپ کسٹم پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کیا ہے ٹیکس پہ نشان لگا ہوا ہے آپ پکچر پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے سیلیکٹ پکچر اور پھر اس میں سے جونس آپ کو لینا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے انسٹ ابھی یہاں پہ جیسے یہاں پہ دیکھیں گے کیا ہے اوٹو پھر یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے اور سیدھا اپلائی کرتے ہیں اور کلوز ابھی دیکھیں گے کیا ہے واتک مارک تو لگ گیا ہے لیکن بہت معمولی شکل میں دیکھ رہا ہے غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساف ساف دکھائی دے تو آپ واتک مارک پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد کسٹم واتک مارک اور یہاں سے یہ نشان ہٹا دیں گے اور اپلائی پھر کلوز اب دیکھیں گے واتک مارک آپ کا تھوڑا ساف دکھ رہا ہے لیکن ساف دیکھنے کی صورت میں آپ کا کیا ہوگا جو میٹر ہوگا اس کا پرین آپ کا خراب ہو جائے گا تو اس کے لئے یہ بہت ہلکہ ہی رہتا ہے تو آپ کے پاس دونوں اپشنس ہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ ابھی پورے پیج کے اندر نہیں آرہا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے پیج کے اندر آئے یعنی کہ پورا جتنا بڑا ہمارا پیج ہے تو آپ واتک مارک پہ کلک کریں گے اور کسٹم واتک مارک اور جو یہاں پر اوٹو ہے آپ اس پہ کلک کر کے یہاں سے جیسے کہ کیا ہے سب سے پہلے ہم ہنڈیٹ پرسن پہ لے کے دیکھتے ہیں اگر پورے پیج کے اندر آتا ہے یا نہیں اپلائیں تو آپ دیکھیں گے کیا ہے پورے پیج کے اندر آ گیا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا آپ کا اب تب بھی نہیں آئے گا تو آپ کسٹم پہ جا کر کے آپ 200 پہ کلک کر دیں گے اور اپلائیں اوکی یہ دیکھیں ابھی آ رہا ہے اگر ہم 500 پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا اور بڑا ہو جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے آپ کا پورے کے پورے پیج کے اندر water mark آ جاتا ہے خوبصورت بھی لگتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں water mark ہمیں نہیں چاہیے تو آپ ختم کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں custom کے نیچے ہے remove water mark click کر دیجئے آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو please like کیجئے share کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے thank you for watching